زہیر الدین بابر نے کسی سے کہا تھا کہ میری زندگی بس ڈھائی دن ہے پوچھنے والے نے پوچھا بادشاہ معظم کیا مطلب بابر نے جواب دیا میں سمر قند سے افغانستان بھاگ رہا تھا راستے میں تھکاوت ہوئی گھوڑا باندھا اور درخت کے نیچے سو گیا مجھے اچانک اپنا جسم کسا ہوا محسوس ہوا آنکھ کھلی تو دیکھا ایک بہت بڑے عزدہ نے مجھے کس لیا ہے اور یہ مجھے مو کھول کر نگلنے کی تیاری کر رہا ہے میرے پاس دو راستے تھے میں خود کو موت کے حوالے کر دوں یا پھر زندگی کے لیے لڑوں میں نے لڑنا شروع کر دیا عزدہ طاقتور تھا اور میں کبزور میں سارا دن اس کے ساتھ لڑتا رہا یہاں تک کہ میں جیت گیا اور میں نے عزدہ کو مار دیا میں اسے زندگی کا ایک دن سمجھتا ہوں دوسرا دن اس سے بھی مشکل تھا میرے جسم پر خارش نکل آئی میں سر سے پاؤں تک خارش زدہ تھا میں کپڑوں کو چھو تک نہیں سکتا تھا سارا دن جسم پر مالش کر کے دھوپ میں لیٹا رہتا تھا میرے دشمن شیبانی خان کو میری بیماری کا پتا چلا تو وہ آیادت کے لیے پہنچ گیا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے بیماری کے عالم میں ننگا دیکھے لہٰذا میں نے طبیبوں کے روکنے کے باوجود شاہی لباس پہنا اور آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا وہ سارا دن میرے پاس رہا میرے پورے جسم پر خارش ہو رہی تھی مجھے لگتا تھا میں نے انگاروں کا لباس پہن رکھا ہے لیکن میں نے اس کے باوجود اپنے جسم کے کسی حصے پر خارش نہیں کی وہ جو ہی محل سے نکلا میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیئے میرا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا وہ میری زندگی کا دوسرا دن تھا وہ رک گیا پوچھنے والے نے پوچھا اور آدھا دن بابر نے ہس کر جواب دیا میری ساری فتوحات اور بادشاہت صرف آدھے دن کے برابر ہیں ہم اسے اقتدار کا بابری فارمولہ کہہ سکتے ہیں اور اس فارمولے کے مطابق دھائی دن کے زندگی میں اقتدار کی حصیت آدھے دن سے زیادہ نہیں ہوتی واقعی زندگی صرف اور صرف برداشت ہے اور برداشت حکمرانوں کا ساسا ہوتی ہے آپ اگر برداشت نہیں کر سکتے اور آپ اگر اپنی سوچ اپنے فیصلوں اپنی نفرت اپنی خارش دوسروں سے چھپا نہیں سکتے تو پھر آپ حکومت کے قابل نہیں ہوتے آپ پھر عام آدمی سے بھی کمزور ہیں میں اکثر لیڈرشپ کے پیشنز میں امریکی صدر جان ایف کینڈی کا واقعہ سناتا ہوں کینڈی کے والد جاؤسپ پیٹرک کینڈی امریکہ کے مشہور بزنس مین اور سفارتکار تھے وہ برطانیہ میں امریکہ کے سفیر بھی رہے وہ انتہائی سمجدار اور زیرہ کے انسان تھے جان ایف کینڈی صدر بننے کے بعد والد کتاب پڑھ رہا تھا اس نے سر اٹھا کر پوچھا کیا مطلب کینڈی نے جواب دیا میرے بے شمار معاشقے ہیں میں صدر بن چکا ہوں میں اب ہر وقت ایجنسیوں اور میڈیا کی نظروں میں رہوں گا مجھے خطرہ ہے میں اپنے معاشقوں کو زیادہ تیر تک میڈیا ایجنسیوں اور اپنی بیوی سے خفیہ نہیں رکھ پاؤں گا والد نے کہکا لگایا اور کہا تمہیں فوراں استیفہ دے دینا چاہیے کینڈی نے حیران ہو کر پوچھا کیوں والد نے جواب دیا جو شخص اپنے معاشقے میڈیا ایجنسیوں اور بیوی سے نہیں چھپا سکتا اسے امریکہ جیسے سپر پار کا صدر بننا نہیں چاہیے یہ ہوتے ہیں سیاست دان یہ ہوتے ہیں حکمران یعنی آپ اپنی بیوی کو بھی اپنی سوچ کی ہوا نہ لگنے دیں جبکہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں آبی وسائل کے وفاقی وزیر فیصل وارڈا چودہ جنوری کو کاشف آباسی کے پروگرام میں سیاہ بوٹ لے کر آ گئے وفاقی وزیر نے وہ بوٹ میز پر رکھا اور بوٹ دکھا دکھا کر کہا پاکستان مسلم لیگ نون نے لیٹ کر اور اسے چوم کر ووٹ کو عزت دی ان کا اشارہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی طرف تھا اور ان کے کہنے کا مطلب تھا نون لیگ نے بوٹ کی وجہ سے ووٹ دیا فیصل وارڈا کی یہ حرکت پورے ملک میں پھیل گئی اور میڈیا حکومت اداروں اور عوام کی طرف سے رد عمل آنے لگا ملک کے تمام صحافیوں اینکرز اور سیاستدانوں نے کھل کر مذہمت کی لیکن وزیراعظم نے چوبیس گھنٹے بعد ووڈا کو ہلکا سا ڈسپلیئر شو کیا اور یہ واقعہ اس قدر قابل افسوس اور ناقابل برداشت تھا کہ حکومت کا کوئی ترجمان اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بارحال دباؤ آیا اور خوفناک آیا یہاں تک آیا کہ پیمرہ نے پندرہ جنوری کے شب کاشیف عباسی اور ان کے پرگرام پر دو ماہ کے لیے پابندی لگا دی یہ پابندی بھی میڈیا میں کنٹروورشل ہو گئی میڈیا نے جب بار بار کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے مجرم چھوڑ دیا اور جائے وارداد کو سزا دے دی تو وزیراعظم نے فیصل ووڈا پر پندرہ دن کے لیے میڈیا پر آنے پر پابندی لگا دی آپ ذرا سزا ملاحظہ کیجئے پندرہ دن کی پابندی اور وہ بھی میڈیا میں آنے پر واہ کیا بات ہے چوپڑ راج کی یہ بظاہر چھوٹا سا واقعہ تھا لیکن یہ واقعہ اپنے مو سے بے شمار حقائق بتا رہا ہے حکومت کو اب یہ ماننا ہوگا اس کے وزراء صرف تجربے میں مار نہیں کھا رہے یہ ادم برداشت اور تہذیب کی کمی کا شکار بھی ہیں یہ گفتگو کے دوران بھی اقل کھو بیٹھے ہیں اور یہ اپنی حرکتوں سے بھی حیران کر دیتے ہیں آپ کسی وزیر کو دیکھ لیں یہ آپ کو دفتروں میٹنگز پریس کانفینز اور لائیو ٹیلیویشنز شو میں موبائل فون پر مصروف نظر آئے گا یہ لوگ سفیروں اور غیر ملکی وزراء کے ساتھ بھی میس پر آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات کرتے ہیں آج تک کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میس پر آمنے سامنے بیٹھا سفیر یا مہمان وزیر کی بے عزتی ہوتی ہے وزیر آزم بھی روز یہ غلطی کرتے ہیں یہ مہمان وزراء کو بھی بنی گالا بلوا لیتے ہیں بنی گالا میں گارڈز پوسٹ کے ساتھ دو نئے کمرے بن گئے ہیں وزیر آزم مہمانوں کو وہاں ملتے ہیں گارڈز نے باہر شلوارے دھو کر لٹکائی ہوتی ہیں امان کے مذہبی امور کے وزیر شیخ عبداللہ بن محمد ساتھ جنوری کو پاکستان کے دورے پر آئے انہیں بھی بنی گالا بلا لیا گیا وزیر آزم اس وقت لون میں دھوپ سے اک رہے تھے انہوں نے کوٹ کے نیچے جیکٹ پہن رکھی تھی اور دائیں بائیں عام سی کرسیاں پڑی تھی امانی وزیر کو انہی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا اور ہلکی پھلکی باتچیت کر کے روانہ کر دیا گیا میں اس میں وزیر آزم کو ذمہ دار نہیں سمجھتا یہ زندگی میں پہلی بار وزیر آزم بنے ہیں یہ پروٹوکول کو نہیں سمجھتے وزیر آزم کو سمجھانا پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کا کام ہے یہ انہیں بتائیں مہمان کیا ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ہم ایک طرف پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم مہمان وزیروں اور سفیروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے دوسرا پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کو کابینہ کو بھی بریف کرنا چاہیے یہ وزراء کو بھی بولنے چلنے اٹھنے بیٹنے اور میڈیا کے سامنے آنے کا طریقہ بتائیں یہ وزراء جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور اس کی قیمت بعد ازام ملک کو ادا کرنا پڑتی ہے ہم ایک طرف پوری دنیا میں اکیلے ہو چکے ہیں دوسری طرف ہم اندرونی نفاق کا شکار ہیں اور تیسری طرف پورا ملک اس وقت قبض کا شکار ہے بیروکریسی کام نہیں کر رہی آپ کسی ادارے کے بورڈ کی ایک سال کی کارکردگی دیکھ لیں آپ کو بورڈ کا ہر فرد اخلاقی نوٹ لکھتا نظر آئے گا میں دل سے سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس دن بیروکریسی کے ہاتھ باندھیے تھے جس دن فواد حسن فواد اور اہد چیما گرفتار ہوئے تھے ہم فواد حسن فواد سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی مہارت اور حب الوطنی پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی سی پیک اور میاں نواز شریف کے ایکنومک پالیسی یہ دونوں فواد حسن فواد کا کمال تھا آج چیما نے بھی دو دو سال کے منصوبے ایک ایک سال میں مکمل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا لیکن آج افسر جب ان کا حشر دیکھتے ہیں تو یہ کام سے توبہ کر لیتے ہیں افسر شاہی کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا بیروکریٹ کسی اہم پوزیشن پر تائیناتی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا یہ لوگ کسی بڑے منصوبے کی اجازت تک نہیں دیتے یہ کراکری خریدنے کی فائل بھی وزیراعظم کو بھیجوا دیتے ہیں فضول سے فضول ایشو بھی کابینہ میں پہنچ جاتا ہے اور کابینہ سے منظوری کے بعد بھی اس پر عمل نہیں ہوتا یہ صورتحال اس وقت تک قائم رہے گی جب تک آج چیما اور فواد حسن فواد باہر نہیں آتے بیروکریٹس اس سے پہلے کام نہیں کریں گے اور اوپر سے وزیراعظم بھی اناڑی سرجن کی طرح پچیس مریضوں کے سینے کھول کر بیٹھ گئے ہیں چنانچہ معیشہ سے لے کر محولیات تک سارے مریض اس وقت آخری سانسے لے رہے ہیں اور آپ مزید انتہا دیکھیں فیصل واؤڈا بوٹ لے کر لائیو شو میں آ جاتے ہیں حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے یہ لوگ کہیں اس ملک سے انتقام تو نہیں لے رہے یہ سلوک تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہم نے پورا ملک اٹھا کر ایسے ناتجربہ کاروں غیر تہذیب یافتہ اور متقبر لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو سٹیوڈیو کی میز پر بوٹ رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس بوٹ کو چاڑتے رہے چومتے رہے اور پھر جب رد عمل آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے غلط کیا یہ معذرت تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ آخر کب تک ہوتا رہے گا کیا اس ملک میں کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے موسیقی